اللہ علیکم گائز کیا ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں آج یہ میں بونلس چکن بناوں گی ٹھیک ہے تھوڑی سی ہانڈی بناؤں گی چھوٹی سی ٹھیک ہے اور یہ آدھا کلو چکن ہے بونلس ٹھیک ہے اب اس میں ہم پہلے مسالے لگا کے اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے پریچ میں اس کے بعد پھر پیاز وغیرہ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ جی میرے مسالے اس میں میں سب سے پہلے آدھی چمچ سے بھی تھوڑی دیکھیں کالی مرچ میں میں ڈال دی لمک آدھا چمچ کافی ہے ٹھیک ہے اور لال مرچ بھی بلکل تھوڑی سی کیونکہ تھوڑا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے گرم مسالہ تھوڑا سا ہلتی یہ بھی تھوڑی سی ٹھیک ہے جی صابت گرم مسالہ بھی ڈال دیتے ہیں چمچ سے تو نہیں آرہا ہاتھ سے ہی پکڑ لیتے ہیں یہ میں نے ڈال دیا تھوڑا سی تھا یہ ہے یہ میں نے ڈال دیا صابت گرم مسالہ اب ہم اس میں جو ڈالیں گے ادرک لسن کا پاورڈر ٹھیک ہے جی ایک چمچ لسن کا پاورڈر ٹال دیں اور اسی میں ہم ادرک کا پاورڈر ٹھیک ہے یاد رکھیں میں نے ثابت لسن ادرک نہیں اس کے آدھا چمچ ٹھیک ہے جی اب اس میں میں ڈالوں گی کریم یہ دیکھیں یہ میں نے دو چمچ کریم اس میں ڈال دیکھیں ٹھیک ہے اب اس میں جائے گا ہمارا سویا سوس ایک چمچ اور اس میں ہمارا ویڈی کا ریچ ٹھیک ہے جی اس کو ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں آدھے کینٹے کے لئے رکھ دینا ٹھیک ہے جی یہ ہاتھ سے ہی کر دیں نیچے اندر تک جائے ٹھیک ہے دھائی میں نے یوز نہیں کیا میں پھر بتا رہے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی طرح مسالوں کو آپ نے پڑا دھنا چاہیے تو اس میں ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یوز نہیں کر رہی آپ لوگ کر سکتے ہیں ہری مرچ کا بھی پیسٹ بنا کے اس میں ڈالا جا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی مرینیٹ ہوگے اب یہ اس کو ہم میرینیٹ ہونے رکھتے ہیں ٹھیک ہے آدھے گنتے کے لئے میں اس کو میرینیٹ ہونے رکھتے ہیں یہ چی میں نے تین پیاز لی ہے ٹھیک ہے نورمل سائز کے اس میں اویل ڈال دیا ٹھیک ہے آدھا کپ اویل ڈالا ہے آدھا کپ سے بھی بلکل تھوڑا کیونکہ تھوڑا سا سامنے آج ٹھیک ہے اب اس کو چولے پہ چڑھاتے ہیں اور ڈھاک دیں گے تک تک اویل گرم ہو جائے اور پیاز براؤن ہو جائے کیونکہ آج میرا براؤن ہو گیا اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ اس میں کلر آئے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم بیٹر ڈال دیں گے اپنا شکن والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ڈیڑھ ٹوماٹر ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے اور آدھا کپ پانی بھی ڈالیں گے اور ڈھک دیں گے ٹھیک ہے ٹوماٹر میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں اس میں آدھا کپ پانی ڈالوں گی تاکہ یہ گل جائے ابھی میں اس کو بنائی نہیں کریں ٹھیک ہے اس میں آدھا کپ پانی ڈالوں گی اور یہ گل جائے گا تو پھر ہم اس کی بنائی کریں گے جب پانی سوک جائے گا پانی ہمارا آرمنڈ سوک ہے میں نے دس منٹ کے لئے ڈھکا تھا گوش ہمارا گل چک ہے اور چیزیں جو بھی میں نے ڈالی تھی مسالے وغیرہ وہ سارے اس میں ڈھوڑ گئے ہیں ابھی اس کا آئل نکلے گا تو اس کی بنائی شروع کریں گے لیکن ابھی اس میں سے اتنی اچھی کشپو آ رہی ہے کہ میں آپ کو تازم ہو سکتی ہے لیکن کریم جو میلٹ ہوئی ہے اور اتنی مزے کی لگتی ہے کریمی ٹیکشنز کا آیا ہے بہت مزے کا آیا ہے یہ بہت جلد کوئی ریسپی ہے بنا لے کی ٹیک ہے جیسے اس کا آئل آتا ہے میں آپ کو اس کی بنائی کرنا دکھاتی ہے بنائی کے لئے میں نے جیسے میں ہارا دنیا اس وقت تو میرے پاس تھوڑا ساتھ آتا جتنا ہے وہ میں نے یوز کیا ٹیک ہے ادھرک میں نے آدھا لیا ہے اور اسے میں نے بریک بریک کاٹ لیا ہے اور یہ ہے تین چار میں نے لال میرچیں مطلب بہاری میرچیں لیئے ٹیک ہے اس سے ہم بنائی کریں گے اور دیئے دیکھیں یہ دیکھیں میری ہانڈی نے اپنا آئل چھوڑنا کر دیا ٹیک ہے اور گوش بھی کر چکا ہے تو اب اس کی بنائی ساتھ کے ساتھ کرتے جائیں گے ٹیک ہے یہ ڈالتے جائیں گے مسابلے جو میں نے بنائی کے اکشا اور اس کی بنائی کرتے جائیں گے بہت ہی اچھا پیسٹ آئے گا آپ زیادہ آپ کو پتہ میں بنائی نہیں ہی کرتی ٹیک ہے کہ میرے مسابلوں میں احمدللہ ایتھا وہ ہوتا ہے اثر اللہ کا قرم ہے کہ وہ ویسے اس میں اکھا کم ہو جائے چھوڑے یہ میرے لاغ دیا تھا آپ کے سامے دیکھیں یہ اس کی بنائی ہوگی ہے بس میں لاغ دا گناہی نہیں کرتے ٹیک ہے آپ یہ کین کریں ایک ایزی بھی سامی ہی آرہی کے لئے آپ کہیں گے کہ اپنے کھانے کی کھٹی کریں جوتا محمدللہ احمدللہ احمدللہ احمدلہ میں نے نہیں کوئی میں نے کہا میرے کھانا کے پاس چھوڑا اب اس کو ہم دو منٹ کے لئے ڈھک دیں گے تاکہ اس میں پلے گراس اتھرک ہو گیا دیکھیں دو منٹ ہو گئے اور اتنی اچھی کشپوہ آرہی ہے اور اوہل بھی اس میں چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند جاتا ہے کانگی لائک اور سبسکرائب دیجئے میں آپ کو اپلی ویڈیو میں بلوں گے اللہ حافظ